اسلام علیکم پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو چلے بچوں آج ہم پھر سے اردو پڑھیں گے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کل سبق عیدیں پڑھا تھا وہ ہم نے کل مکمل کیا آج میں آپ کو جو پڑھانے والی ہوں وہ ہے اسلامی مہینوں کے نام اسلام میں مہینوں کے نام کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے آپ کو باقی سب انگلیش میں تو پتا ہی ہوگا کہ ان کو کیا بولتے ہیں منتظر کے نام پتا ہوں گے جیسے جنوری فیبروری مارچ اپریل می جون جولائی اگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر دیسمبر ٹھیک ہے لیکن آج ہم پڑھیں گے اسلامی مہینوں کے نام ہمارے اسلام میں مہینوں کے نام کیا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے پیارے بچوں یہ آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے دنیای طور پر سال کی شروعات جنوری سے شروع ہوتی ہے جنوری مہینے سے شروع ہوتی ہے لیکن اسلام میں سال کی شروعات محرم مہینے سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سال ہمیشہ محرم سے شروع ہوتا ہے پہلا مہینہ کیا ہے کونسا ہے محرم محرم اور جو دوسرا مہینہ ہے وہ ہے سفر سفر کیا سفر جی پھر ہے تیسرا مہینہ اسلام میں تیسرے مہینے کو ربیل اول نام دیا گیا ہے ربیل اول محرم سفر ربیل اول چوتھا مہینہ جو ہے وہ ہے ربیل آخر پانچوہ مہینہ جو ہے وہ ہے جمادل اول چھٹا مہینہ جو ہے وہ ہے جمادل آخر جمادل آخر ساتھوہ مہینہ جو ہے وہ ہے رجب رجب آٹھوے مہینے کو ہم کہتے ہیں شابان شابان نوے مہینے کو کہتے ہیں رمضان جس میں ہم روزے رکھتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے پھر دسوہ مہینہ ہے شوال شوال گیروہ مہینہ جو ہے وہ ہے ویل قائدہ ویل قائدہ اور جو آخری مہینہ ہے باروہ مہینہ ہے وہ ہے زلحجہ یہ ہم زلحج بھی بولتے ہیں زلحجہ ٹھیک ہے تو یہ سارے بارہ مہینوں کے نام ہے لیکن اسلام کے مہینوں کے نام ٹھیک ہے جیسے مہرم ہے پہلا مہینہ سفر ربیو الاول ربیو الاخر جماد الاول جماد الاخر رجب شابان رمضان شوال ویل قائدہ زلحجہ ٹھیک ہے تو یہ سارے بارہ مہینوں کے نام آپ کو زبانی یاد کرنے ہے ٹھیک ہے بچوں تو چلے آج کے لئے اللہ حافظ